موسیقی کلہاریوں اور سوٹوں کا ازادانہ استعمال دو خواتین سمیت پانچ افراد شدید زخمی اس پر رپورٹ کریں گے علی حسن صابری جی یہ واقعہ تھانا گڑ کے نوائی لاکہ چک نمبر پانچ سو بیالیس گاہبے میں پیش آیا جہاں بااثر افراد نے دن دہاڑے ڈنڈوں اور کلہاریوں کا ازادانہ استعمال کیا ذرائع کے مطابق مقامی شخص عمر سجاد کلس کے گھر موضہ لشاریاں اوکاڑا سے زہیر اور منیر نمی دو مہمان آئے ہوئے تھے مہمان عمر سجاد کلس کے گھر ڈرائنگ روم میں کھانا کھا رہے تھے کہ اسلم کلس گروپ نے حملہ کر دیا مہمانوں کو دور سے للکارا حملہ آبنوں کی للکار پر عمر سجاد کلس جو میز باند تھا نے ڈرائنگ روم کا دروازہ اندر سے بند کر دیا تو حملہ آبنوں نے کلہاریوں سے لکڑی کا دروازہ کاٹ کر مہمانوں پر تشدد کرنا شروع کر دیا شدید زخمی آلت میں منیر نامی شخص کو حملہ آبن گھسیٹ کر اپنے گھر لے گئے اور مین گیٹ کو اندر سے تالہ لگا کر مزید تشدد کرنے لگے پورا گاؤں جمع تھا مگر کسی نے حملہ آبنوں کو روکنے کی جسارت تک نہ کی کسی اثنہ میں مقامی سماج شخصیت اور صدر مزدور کی سانیتار پاکستان علی آمد شاہین جھمٹ بھی موقع پر آگئے جنہوں نے حملہ آبن گروپ کی میند سماجت کی کہ بندہ مر جائے گا اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیں تاکہ اسے اسپتال لے جایا جا سکے تو آگے سے جواب ملا کہ مرتا ہے تو مر جائے پولیس کے آنے تک بندہ نہیں دیں گے ون فائپر کال کے باوجود پولیس تھانا گھر ایک گھنٹہ تاخیر سے جائے وقوع پر پہنچی انہوں نے مضروب کو بازیاب کرانے کے بعد حصول ڈاکٹ کے لیے تھانا گھر کے لیے روانہ کر دیا حملہ وردس بارہ آدمی تھے مووی کو گھر لے جا کر تشدد کرنے میں ان کی یہ سوچ کار فرما تھی کہ پولیس کو بتائیں گے کہ بندہ ہمارے گھر غلط نیت سے داخل ہوا اسی لیے غیرت کی بنیاد پر تشدد کیا مگر وجہنات کچھ اور ہے اور ہمارے ذرائع کے مطابق تقریباً تین ماہ قبل اسلم کلس کی بیٹی سے مضروبان کا ایک رشتے دار نے پسند کی شادی کر لی تھی ملزمان نے اس رنج کی بنا پر حملہ آور ہوئے فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ملزمان کلہاریوں اور سوٹوں کا ازادانہ استعمال کر رہے ہیں کنجوانی مامو کنجن مین روڈ پر واقع ہے یہ گاؤں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایسا واقعہ کچھ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہر روز ایسے باثر افراد اپنی عدالتیں لگاتے ہیں اور خود وکیل خود جرد بن کر فیصلے کرتے ہیں واقعہ کے نتیجہ میں دو خواتین سمیت پانچ افراد شدید زخمی بھی ہوئے ملزمان کچھ پانچ افراد شدید